جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر خالد اندابہ آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزرہ جی تو آج موسم جو آنا بہت ہی خوشگوار ہے فارور بھائیوں کو جو آنا انجوائے کے موسم میں اس موسم میں میں نے تو چاکے بھی آج ایک ایسی ویڈیو ہونی چاہیے کہ بیماری کے حساب سے جو کہ آج کل ہوتی ہے عام و تام ہو جاتی ہے موسم کے حساب سے جو بیماری ہوتی ہے اس حوالے سے جا رہے ہیں کہ آج کل جنوری کا مہینہ ہے تو ماشاء اللہ بڑا ہی خوبصورت موسم ہے ہلکی ہلکی بودھا بادی ہو رہی ہے تو ہم ایک مریض پہ جا رہے تھے جس حوالے کا وہ مریض تھا میں نے کہا کہ چلو اسی پہ جو ہے نا آج ویڈیو بنا کے جو ہے نا وہ ہم اپنے فارمر بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ آج کل کس بیماری کا موسم ہے تو آج کل جو ہے نا جنوری کے مہینے میں بھیڑ اور بکریوں میں ایک بیماری پائی جاتی ہے وہ بہت ہی مولک بیماری ہے جس کو انٹیرو ٹکسیمیا کہا جاتا ہے انٹیرو ٹکسیمیا بکریوں کی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں جو ہے نا جانور بیمار ہوتا ہے اس کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے اس کے مو سے اور اس کی نیزل ڈسچار جانا شروع جاتی ہے مو سے جاگ شروع جاتی ہے اور اس کے میدے کے اندر ورم با جاتے ہیں آنٹنیوں کے اندر زہر پیدا ہو جاتا ہے تو جانور کو ڈائریا لگ جاتا ہے جب ڈائریا لگتا ہے تو ڈائریا کے اندر خون بھی آنا شروع جاتا ہے اور اس ڈائریا کی وجہ سے جانور کے جو ہے نا پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ لاغر ہو جاتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے تو کیونکہ جس بیماری کا علاج جوانا ہو سکتا ہے کیوں نہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ بیماری ایک بکٹیریل بیماری ہے کلاوسٹیڈیم بیماری ہے تو اس کا علاج ہے اور بکٹیریل بیماری ہو چاہے وائرس ہو اس کی ویکسین جو ہے اس کا بہترین حل ہو کرتی ہے تو اس بیماری کی جوانا وہ انٹیرو ٹاکسیمیہ کی بیماری کی ویکسین ای ٹی بی کے نام سے جوانا وہ ملتی ہے مارکیٹ سے بھی مل جاتی ہے گورنمنٹ سٹیشن جتنے میں ہیں جو سی وی ریز ہیں یا سی وی ایچ ہیں گورنمنٹ کے وہاں سے بھی آویلیبل ہوتی ہے تو پلیز آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے بھیڑ بکریوں کو ای ٹی بی جو ہے نا وہ ویکسین لازمی لگوائیں تاکہ آپ کی بھیڑ بکریوں جو ہے وہ انٹیرو ٹیکسیمیا جیسی مولک بیماری سے مفہوظ رہ سکیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بارے کو اپنے فارم کو یا گوڑ فارم جتنے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یا ریوڑ کی شکل میں جو جس جگہ پہ رہیش پذیر ہوتے ہیں جانور اس کو ڈس انفیکٹ کرتے رہا کریں اس کے اندر جو آنا وہ سپری وغیرہ کا احتمام کرتے رہا کریں اس ان مہینوں کے درمیان تاکہ آپ کی بکریوں جو آنا اس مولک بیماری سے بچی رہیں تو اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو بات ہے وہ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اس کو اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی کی بکری کو اگر انٹیرو ٹکسیمیا کا وہ شکار ہو بھی جاتی ہے بھیڑو یا بکری تو اس کے علاج کے لیے جو آنا آپ کو پینسلین گروپ اور ایٹروپین انجیکشن جو آنا کو مارکیٹ سے آویلیبل ہوتے ہیں تو وہ استعمال کیا کریں اور ساتھ جو آنا اس کی ڈائریہ وغیرہ جو لگا ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے آہ مارکیٹ میں سیکیور ایکس کے نام سے یا سلفا ڈیم آڈین کے نام سے یا ڈائروپان کی چھوٹی چھوٹی پوریاں وغیرہ ملتی ہیں بارہ گرام کے وزن کے حساب سے ہوتی ہیں تو وہ پلایا کریں تو ان اس طرح کے جو ٹریٹمنٹ کرنے سے آپ کی بکری کافی ہاتھ تک جو آنا وہ بہتر ہو جائے گی اور مرنے سے بچ جائے گی تو آپ قیمتی نقصان سے بچ سکتے ہیں تو ویڈیو اس موسم میں خوشگوار موسم میں جب بارش ہو رہی ہے اور ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی ہے تو بڑا انجوائے کا موسم ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو فارمر حضرات کو جو آنا یہ جو آنا بیڑ بکریوں کی بیماری کے متعلق بتایا جائے تاکہ لوگوں بہت غریب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے چند بکرییاں پالی ہوتی ہیں تو دو چار تین چار بکرییاں اگر ان کی خدا نہ خواستہ ضائع جائے تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو آپ جو آنا پلیز ویکسین پہ فوکس کریں انٹیرو ٹیکسیمیا کی ویکسین ای ٹی وی کے نام سے ملتی ہے تو وہ ضرور لگوایا کریں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ السلام علیکم